اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر علامہ باس ہے میں ماہر امراض میدہ جگر و آنٹ ہوں ایم ورکنگ ایز ایسسٹن پروفیسر آف گیسٹرانٹالوجی ایٹ علامہ اکپالی میڈیکل کالج اینڈ جنہ آسپیٹل آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میدے کی تضابیت میدے کی تضابیت کو میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں گیسٹرویسروفیجیل ریفلکس ڈیزیز عام طور پہ تو یہی سمجھے جاتا ہے کہ میدے کی تضابیت سینے میں جلن ہے تو کیا صرف سینے کی جلن کو میدے کی تضابیت کہتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت ساری علامات ہیں جو کہ میدے کی تضابیت کے علاوہ جلن کے علاوہ جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں اس میں موں میں چھالے بن جانا موں میں السر بن جانا اور پک جانا موں کا ذائقہ خراب رہنا گلے میں ریشہ گرنا بار بار گلے کا خراب ہونا کانوں کا پک جانا اور اس کے علاوہ اگر یہ علامات شدت اختیار کر جائیں تو کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ریڈ فلیک سائنس یا خطرے کے علامات جس میں ان کے ساتھ خون کی کمیگ کا واقع ہونا خوراک کا اٹکے جانا پرانی تضابیت رہنے کے وجہ سے خوراک کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اور بہت لمبار سا چل کے یہ کینسر کے صورتحال بھی اختیار کر جاتی ہے تو بیسیکلی یہ چیز ہوتی کیوں ہے تو ہماری یہ چیز ہے متعلقہ میدے کی تضابیت ستر سے اسی پرسنٹ یہ چیز ہے ہماری روزمارہ کی زندگی اور اس کے علاوہ جو ہماری غزائی حیبٹس ہیں جسے ہم کہتے ہیں لائف سٹائل اور ڈائیٹ تو آج کل کے اگر محول کو دیکھا جائے تو ہماری جو غزہ کے خوراک کے اوقات اس کی جو صورتحال ہے اسی وجہ سے یہ ڈیزیز سب سے زیادہ ہے اور اب بینگ اگر گیسٹونٹولوجسٹ میرے پاس جو سب سے زیادہ مریض آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں اسی لیے اس ٹاپک کو سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ چند الفاظ شیئر کر کے ایک آگہی کے طور پر اس کو پھیلایا جائے تاکہ امراض کم سے کم ہو جائیں تو بیسیکلی اس کی وجہ جو ہے اب مریض آتے ہیں جب تک تو ہم یہ عدویات آپ کی تجویز کردہ استعمال کر رہے ہیں تب تک تو یہ ٹھیک ہے دبائی چھوڑتے ہیں ہم دوبارہ اسی چیز سے مشکلات سے دو چار ہو جاتے ہیں تو اس کا حل ہے تو اس کا حل ہی ہے کہ ستر سے اسی فیصد تو یہ ہماری غزہ سے اور لائف سٹائل سے متعلقہ ہے تو غزہ میں کیا چیزیں جو متاثر کرتی ہیں سموکیں کولڈ رنگز زیادہ چکنائی باہر کھانے زیادہ کھانا رات کو کھانا لیٹ کھانا اور پیٹ بھر کے کھانا ناشتہ نہ کرنا لائف سٹائل میں جسم کا مٹاپہ سیر کا کم ہونا سٹریس نیند کا کم زیادہ غصے والی طبیعت چڑچڑا پن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ متاثر کرتی ہیں اب ان پر قابو پانا ہے اور غزہ کو سادہ کرنا ہے گھر کے کھانے کھائیں ناشتہ ضرور کریں رات کا کھانا کم مقدار میں جلدی کھائیں جلدی سویں جلدی اٹھیں سیر کریں اگر یہ چیزیں نہ ٹھیک ہوں تو اپنے مستنے ڈاکٹر اسپیشلی گسٹنٹالوجس سے مشورہ کریں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اچھی صحت اچھا محول اور ایک اچھے معاشرے کے لیے بہت بہتری ہیں بہت شکریہ آپ